موسیقی اور پہلے کمنٹ میں موجود ہے آئیے اب سنتے ہیں مصنوی ایمانوی از مولانا رومی کی چونتیسویں اپیسوڈ سب سے پہلے آج کی اپیسوڈ میں شامل اشار ہر شب روح کو بدن کے دام سے دریہا کرتا ہے تختیاں توڑ دیتا ہے جسم کی قید سے روحیں ہر شب آزاد ہوتی ہیں فارح البال نہ کسی کی حاکم نہ کسی کی محکوم رات میں قیدی کو قید کی کیا خبر نہ کارکنان سلطنت کا انہیں پتا ہوتا ہے کسی کو نہ فکر علم نہ کچھ سود نہ کچھ زیان کسی کو بھی نہ اس کا خیال نہ اس کا خیال نیت کی یہی حالت فقیر کی چاکتے وقت حالت ہوتی ہے اور یہی خدا کہتا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں ان سے مت بھاگ یہ تھے آج کی مسنوحی کی ہماری تشریح میں شامل اشار اب ذرا انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ جسے آپ انلائٹنمنٹ کہتے ہو یہ آخر ہے کیا میں انہیں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ تم اسے جتنا پیچیدہ خیال بنا کر سمجھنے کی کوشش کروگے اتنا ہی یہ ذہن کی پکڑ سے دور جائے گی میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اجنبی حالت نہیں ہے تم روز اس حالت میں جاتے ہو جب تم سوئے ہوئے ہوتے ہو انہ کیا ہے تمہارا نام تمہارے لیبر تمہارے عہدے تمہاری شناختے سوتے ہوئے یہ انہ کہاں ہوتی ہے کیا اس وقت تم انسان ہوتے ہو کہ حیوان کیا اس وقت تم تمہارا نام ہوتے ہو یا مرد یا عورت ہوتے ہو کیا تم تمہارا عہدہ ہوتے ہو یا امیر یا غریب ہوتے ہو تم کچھ بھی تو نہیں ہوتے بس میں ہوں آئی ایم نیس کا ایک حساس اور کچھ بھی نہیں اور اسی کا نام ہے انلائٹنمنٹ تمہاری میں پر تھوپے گئے ہر لیبر سے اپنی شناخت توڑ لینے کا نام ہے انلائٹنمنٹ روح کی بیداری فقر کلندری بلکل یہی خیال مولانا رومی آج کے ان اشعار میں پیش کر رہے رومی کہتے ہیں کہ اے خدا تو ہر رات روحوں کو بدن کی قید سے آزاد کر دیتا ہے اور اس قید خانے پر لگی جو بھی تختیاں ہیں انہیں اکھار دیتا ہے یاد رکھنا یہ تمہاری شناخت کو تیہ کرنے والے لیبر یہ الواح یہ تختیاں بلکل ایسے ہیں جیسے تم لوگ قبر پر لکھ دیتے ہو کہ یہ فلان شخص ہے فلان کھا بیٹھا فلان کام یہ کرتا تھا اور اس دن کو پیدا ہوا تھا اور اس دن کو مر گیا تھا جو لیبل جی رہا ہے وہ مڑدا ہے وہ سرکار کی کتابوں میں ایک نمبر ہے وہ کبھی زندگی جیا ہی نہیں تم غور سے دیکھو ذرا دو مہینے کے بچے کو اور پھر خود کو ان میں سے کون زیادہ زندہ ہے بچہ جو ہر لیبل ہر قید ہر تختی سے آزاد ہے اور رومی نے بڑی خوبصورتی سے یہ پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو تمہارا بدن ہے جس کے ذریعے سے تم خود کو جان رہے ہو یہ قید ہے مگر تم اس قید میں اتنے دن رہے ہو کہ آزادی کا خیال ہی نہیں آتا آزادی تمہیں اجنبی تصور لگتا ہے جیسے کوئی پرندہ بچپن سے قید رہا ہو اور سالہ سال تک قید رہا ہو اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ بھاگتا ہے واپس قید خانے کی طرف کیوں؟ کیونکہ اسے آزاد فضاؤں میں اونے کا خیال ہی سمجھ کہاں آتا ہے رات کو جب تم سوتے ہو تو رومی کہتا ہے کہ تم اپنے اس بدن کی قید سے آزاد ہو جاتے ہو تم نامختتم خلاؤں کا حصہ ہو جاتے ہو تمہارے قطرے ہونے کی آئیڈنٹیٹی ٹوٹ کر سمندر ہو جاتی ہے کتنی حیرت کی بات ہے کہ جب تم سوئے ہوئے ہوتے ہو اسی وقت ہی تم سب سے زیادہ زندہ ہوتے ہو کہ اس وقت تمہاری قبر پر موجود ہر تختی اتر جاتی ہے تم نہ سندھی رہتے ہو نہ پنجابی نہ پاکستانی نہ ہندوستانی نہ مرد نہ عورت نہ کامیاب نہ ناکام تم بس ہوتے ہو یہ سارے لیبل کے جن سے مل کر آنا بنتی ہے یہ کیا ہیں بس تمہارے قید خانے ہیں ایک بندہ جو ڈاکٹر ہو گیا وہ اب کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا حالانکہ جب یہی بچہ تھا جب یہ ڈاکٹری پڑھنے نہیں گیا تھا تب یہ سب ہو سکتا تھا کون زیادہ آزاد ہے وہ جو سب ہو سکتا ہے یا وہ جو صرف فلان یا فلان ہو سکتا ہے مگر انسانی ذہن کی مجبوری یہ ہے کہ یہ قید کی سلاحوں کو دلائی زیور بنا کر دکھاتا ہے اسی لیے تو تم اپنے قید خانوں سے چمٹے رہنے پر مجبور ہو انسان وہ واحد بدقسمت مخلوق ہے جو اپنی زنجیروں بیڑیوں سے پیار کرتی ہے اور یہی بات مولانا رومی اپنے اگلے شیر میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا کہ رات کو قید خانے میں موجود قیدی اپنی قید سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں انہیں نہ چیلر کی پرواہ رہتی ہے نہ سنتری کا خوف نہ ڈنڈوں کا ڈر نہ مار پیٹ کا اندیشہ تم بھی جب سو جاتے ہو یہی تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم ہر ذہنی فکر اور ڈپریشن سے آزاد ہو جاتے ہو اسی لیے تو نیند ہی تنی ریفریشنگ چیز ہے کیونکہ تم تھوڑی دیر زندگی کے سمندر میں نہا آتے ہو اور اگلے دن کی تھکن سہنے کے قابل ہو جاتے ہو سوچو اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو اس کا کیا خشر ہوتا اور کتنی بدقسمتی ہے کہ انسان تیزی سے بے خوابی کے مرض کا اسیر ہو رہا ہے آج کے انسان کو نشے اور نفسیاتی گولیاں استعمال کیے بنا نیند ہی نہیں آتی اگلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ نیند میں نہ کسی کو کوئی فکر کھاتی ہے نہ پریشانی تڑپاتی ہے نہ نفع کا خیال ہوتا ہے نہ نقصان کا ٹر کسی کو بھی کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا تم اپنے دن کو غور سے دیکھو تم یادو کسی فکر میں ہوتے ہو یا کسی غم میں فکریں کیا ہیں بس اتنا کہ تم مستقبل کے منصوبوں میں جی رہے ہو غم کیا ہے بس اتنا کہ تم ماضی کی یادوں میں جی رہے ہو نیند کیا کرتی ہے نیند یہ کرتی ہے کہ مستقبل اور ماضی کے مردہ لمحات سے تمہیں نکال کر اس پل میں لے آتی ہے سویا ہوا آدمی اس پل کے سوا اور کہیں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مستقبل اور ماضی میں صرف ایک ہی چیز جا سکتی ہے اور وہ ہے تمہارا مائنٹ ذہن اور نیند اس برزے کو مفلوج کر دیتی ہے انیکٹیو کر دیتی ہے تم مجبور ہو جاتے ہو اس پل میں رہنے کو جس پل میں زندگی ہے کہ جس پل میں نہ آشکار خدا خود کو آشکار کر رہا ہے اور یہی نیند کا خسن ہے کہ تمہارے اندر زندگی کے سوتے خوشک نہیں ہوتے ورنہ انسانی انہا جیسے ماضی اور مستقبل میں جینے پر بزد ہے انسان تو کچھ دن بھی زندہ نہ جی پاتا اس ساری وضاحت کے بعد مولانا رومی ڈیفنیشن دیتے ہیں صوفی کی فقیر کی مولانا کہتے ہیں کہ یہ جو نیند میں تمہاری حالت ہوتی ہے وہ صوفی کی جاگتے وقت کی حالت ہے وہ جاگتے ہوئے بھی لیبل سے تختیوں سے الواح سے آزاد ہوتا ہے وہ کسی عہدے قوم ذات سے اپنی شناخ نہیں جوڑتا وہ کامیابی ناگامی کے تصور سے آزاد ہوتا ہے وہ ماضی اور مستقبل میں نہیں اس پل میں جیتا ہے جسے حضوری یا پریزنس کہتے ہیں پھر آخری مصرے میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کا بھی یہی فرمان ہے کہ ان صوفیوں سے فقیروں سے ولیوں سے تو مت بھاگ کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے سوئے ہوئے کوئی سویا ہوا انسان کسی کو کیا نقصان پہنچاے گا مگر سویا ہوا انسان کامل حضوری میں ہے کامل اسپل میں ہے کامل زندہ ہے کامل خود ہے اور کامل خود اور خدا میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا جیسے کامل قطرہ اور سمندر میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تم نیند میں صوفی ہوتے ہو اور صوفی نیند میں بھی صوفی ہوتا ہے اور چھاکتے ہوئے بھی صوفی ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں نا کہ صوفی کون ہے وہ جو مرنے سے پہلے مر گیا کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جسے تم موت کہتے ہو وہ کچھ بھی نہیں وہ بس بارڈی اور مائنڈ سے آئیڈنٹیفیکیشن سے محرومی ہے ورنہ کبھی کچھ مر ہی نہیں رہا